السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ ویڈیو مسلمیموں یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں نماز کا سب سے اہم ترین رکن تشہد ہے اور تشہد دوسری رقعات کے بعد پاؤں بچھا کر بیٹھنے کو کہا جاتا ہے اور تشہد کا آغاز اتحیات سے کیا جاتا ہے سیدنا عبداللہ مرسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم سلام پڑھتے جبرائیل وقائل پر سلام فلاں فلاں پر سلام ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تو ہے ہی سلام اللہ خود سلامتی والے ہیں اور سلامتی عطا کرنے والے ہیں تو نماز میں ایسے نہ کہا کرو بلکہ دعا کرو گے تو اللہ کے ہر نیک بندے کو خواہ وہ زمین پہ ہو یا آسمان پر آپ کا سلام پہنچ جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی دوسری صورت سکھائی جاتی ہے یعنی سلام کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالی نے ہمیں سکھا دیا ہے التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین میری ساری کولی بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لئے خاص ہیں اے نبی آپ پر اللہ تعالی کی رحمت سلامتی اور برکتے ہوں اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ثوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں التحیات للہ والصلاوات والطیبات میری ساری کولی بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لئے خاص ہیں اس سے مراد یعنی میری کولی عبادات اس میں اللہ کا ذکر قرآن اور کسی بھی طریقے سے اللہ کو ذکران سے یاد کرنا آجاتا ہے بدنی عبادات ہماری باقی عبادات بدن سے متعلق ہیں نماز ہمیں ایفرٹ کرنے پڑتی ہے حج ایفرٹ کرنے پڑتی ہے جسم کی طاقت لگانا پڑتی ہے روزہ یہ ہماری بدنی عبادات میں شمارات ہیں پھر ہے ہماری مالی عبادات جس میں زکاة صدقہ خیرات کے تمام چیزے آجات ہیں یعنی میں کسی طرح کی عبادت کر رہا ہوں تو وہ میں اپنے صرف اللہ کے لئے کر رہا ہوں وہ میری عبادت صرف اللہ کے لئے خاص ہیں میرا ذکر میری نماز میری زکاة صرف اللہ کے لئے ہے کسی دکھاوے سے پاک السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سلامتی اور برکتیں ہوں سلام کے اس حصے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سلامتی اور برکت کی دعا کی جاری ہے یعنی اللہ پاک آپ کو اللہ کی رحمت سلامتی اور برکتوں میں ہی رکھے السلام علینا وعلا عباد اللہ السوالحین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور برکتوں کی دعاوں کے بعد ہم پر یعنی ہم تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو سلامتی ایک دعا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سبب کوئی سچا معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں یعنی میری عبادات ہر شرک سے پاک ہے میں صرف ایک رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان کلمات کو پڑھنے سے ہر نیک بندے کو خواہ و زمین پر ہو یا آسمان پر نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے موسیقی